اسلام علیکم ویڈفنس روڈز فرنز پچاس کی دہائی کے شروع میں اس بات کو بہت خوبی بھاپ لیا گیا تھا کہ فیچر کی ایریل کومبیٹ ائر ٹو ائر میزائلز کی مرہونے منت ہوں گی 1958 میں پہلی مرتبہ حد نگاہ یعنی ویجوال رینج میں تائیوان سٹریٹ کے اوپر انفریڈ گائیڈڈ میزائل کے استعمال نے لانگ رین ریڈار گائیڈڈ میزائلز کی ڈیویرپمنٹ پر بڑی طاقتوں کی توجہ مبزول کروائی تاکہ دشمن ملک کے لڑاکہ تیاروں کو کئی کلومیٹر کے فاصلے پر انگیج کیا جا سکے اس ویڈیو میں ہم ائر ٹو ائر میزائلز کی مختصر ہسٹری ائر ٹو ائر میزائلز کی اقسام سب جنگ کے بعد پاکستان کی طرف سے کسی بھی لڑاکہ تیارے کے خلاف پہلی مرتبہ برے صغیر میں بی وی آر ائر ٹو ائر میزائلز کے استعمال پر بات کریں گے موجودہ دور کے ساتھ سب سے خطرناک ائر ٹو ائر میزائلز کو بھی ڈسکس کیا جائے گا سو ریڈ سٹارٹ 21 صدی میں لڑاکہ تیاروں کی قابلیت کا اندازہ ان کی لانگ رین ائر ٹو ائر میزائلز صلاحیت کے تحت لگایا جاتا ہے 21 ائر کرافٹ نے لارج سائز ٹارگٹس جیسا کے بمبار تیارے یا پھر اپنے جیسے سائز کے لڑاکہ تیارے کو انٹرسپٹ کرنا ہو دونوں صورتوں میں لانگ رین ائر ٹو ائر میزائلز کی افادیت یک سا تصور کی جاتی ہے اگرچہ کچھ ماہرین کے مطابق میجر طاقتوں کے درمیان طویل جنگ کی صورت میں کاؤنٹر میز کی مختلف اقسام اور ان کے بے درین استعمال سے لانگ رین میزائلز کی لیتھاریٹی کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی فیضائی طاقتوں کے درمیان توازن کا اندازہ لگانے کے لیے اس کی بیونڈ ویجول رین ائر ٹو ائر میزائلز صلاحیت ابھی بھی ایک کی انڈیکیٹر ہے سب سے پہلے ہم ائر ٹو ائر میزائلز کی اقسام پر مختصر بات کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم دنیا کے ساتھ سب سے خطرناک ائر ٹو ائر میزائلز پر بات کریں گے فرنس گائیڈنس سسٹم کو لے کر جدید دور کے ائر ٹو ائر میزائلز کی تین اقسام ہیں اس میں سے ایک سیمی ایکٹیو ریڈار ہومنگ دوسرا انفریڈ گائیڈڈ میزائل جبکہ تیسرا فولی ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائل ہے سیمی ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ میزائل ایسے ائر ٹو ائر میزائل کو کہتے ہیں جس کو دشمن کے ائرکرافٹ کی طرف سے لانچ کرنے کے لیے آپ اپنے تیارے کے ریڈار سے گائیڈ کرتے ہیں لہٰذا حدف کو نشانہ بنانے تک اس کو مسلسل مدل ائرکرافٹ کے ریڈار کی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے اگر تیارے کی طرف سے ریڈار گائیڈنس میں کوئی خلل پیدا ہو جائے تو یہ مزائل حدف کو نشانہ بنانے میں ناکام رہتا ہے ان مزائلز میں اے ائی ایم سیون سپیرو ریشن آر ٹونٹی سیون جیسے مزائلز کا شمار ہوتا ہے انفریڈ گائیڈڈ مزائل اس مزائل کو کہتے ہیں جو دراصل لانچ کے بعد دشمن ائرکرافٹ کے ہیٹ سگنیچر کو ٹریک کر کے اسے نشانہ بناتا ہے یہ تیارے سے امیٹ ہونے والی ہیٹ خاص طور پر انجن ہیٹ کو ٹریک کر کے اس تیارے کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے سائیڈ وائنڈر یعنی اے ای ایم نائن، ریشن آر سیونٹی تھری، پیل فائیو اور پیل نائن انفریڈ گائیڈڈ مزائلز کی مثالیں ہیں ایکٹیو ریڈار ہومنگ مزائل کو ائرکرافٹ کے ریڈار سے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ ہمیں سیمی ایکٹیو ریڈار ہومنگ مزائل یعنی فاکس ون کے لیے چاہیے ہوتی ہے اس مزائل پر اپنا ریڈار موجود ہوتا ہے جو خود دشمن کے تیارے کو ٹریک کر کے نشانہ بناتا ہے ایک دفعہ حدف کو لاک کرنے کے بعد ایکٹیو ریڈار ہومنگ مزائل یعنی فاکس 3 کو لانچ کر دیا جاتا ہے پھر یہ اپنے ریڈار سے حدف کو ٹریک کر کے اس کو ہٹ کرتا ہے ایم ریم، ایس جی ٹین اور آر سیونٹی سیون اور پیل فیفٹین ایکٹیو ریڈار ہومنگ مزائلز کی مثالیں ہیں فرنڈز گو کے سب جنگ کے بعد سے تیار کیے جانے والے مزائلز نے تقریبا نہ ہونے کے برابر جنگ میں استعمال دیکھا ہے لیکن دنیا کے سب سے ٹاپ مزائلز کی رینکنگ ان سے متعلق دستیاب معلومات کی بنیاد پر پیش خدمت ہے 2016 میں پہلی مطبع ٹیسٹ کیے جانے والے اس مزائل کو پیل ٹوئنٹی ون بھی کہا جاتا ہے اس مزائلز پر کام شورٹ رینڈ ہائی آف بور سائیڈ پیل ٹین اور لانگ رینڈ پیل فیفٹین ائر ٹوئر مزائلز کے ساتھ ہی شروع ہوا تاہم اس مزائلز کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ چین کا سب سے لانگ رینڈ ائر ٹوئر مزائلز ہے گو کے اس بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو جے ٹوئنٹی سٹیل تھے اکرافٹ اور جے سکسٹین سے فائر کیا جا سکتا ہے تاہم اس کے سروس میں بقاعدہ شامل ہونے کے حوالے سے متضاد اطلاعات ہیں اس مزائلز کی زیادہ زیادہ رینڈ پانچ سو کلومیٹر بتائی جاتی ہے جبکہ یہ ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکینڈ ارے ریڈار اور انفرڈیٹ سینسر کا استعمال کرتا ہے پاپولر میکینکس ویب سائٹ کے مطابق اس مزائلز کی لمبائی اٹھارہ فیٹ ہے جبکہ اس مزائل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سوویت ایرہ کے کے ہنڈرڈ مزائل کا کانسیپٹ استعمال کرتا ہے کے ہنڈرڈ انیس اشاریہ سات فٹ لمبائی رکھتا تھا اور اس سوویت مزائل کی ٹو سٹیجز تھی اور یہ گراؤنڈ بیس سرفیس ٹو ائر مزائل ایس تھری ہنڈرڈ والی بوسٹر راکٹ موٹر سے لیس تھا واضح رہے کہ کے ہنڈرڈ مزائل کی رین تین سو کلومیٹر ہے گو کے آر تھرٹی سیون ائر ٹو ائر مزائل پر کام اسی کی دہائی میں شروع کیا گیا اور اس مزائل سے روس کے مگ تھرٹی ون ایم ہیوی ویٹ انڈرسیپٹر کو لیس کیا جانا تھا تاہم یہ منصوبہ مختری وجوہات کی بنابر تاخیر کا شکار رہا اور بناخر اس کو نائنٹین نائنٹی فور میں کینسل کر دیا گیا پھر دوہزار دس کی دہائی کے عوائد میں مگ تھرٹی ون کی مورڈنائزیشن کے دوران جب ان تیاروں کو مورڈرن ایویونکس اور سینسر سے ایکیوب کیا گیا تو اس وقت آر تھرٹی سیون کے لیٹسٹ ایم ورجن کو اس تیارے کے ساتھ انٹیگریٹ کیا گیا جہاں چھے آر تھرٹی سیون ایم مگ تھرٹی ون پر کیری کیا جا سکتے ہیں وہیں ایسیو تھرٹی فائیو اور ایسیو تھرٹی ایس ایم پر چار آر تھرٹی سیون ایم کیری کیا جا سکتے ہیں آر تھرٹی سیون ایم کو دنیا کا سب سے تیز ائر ٹو ائر میزائل کہا جاتا ہے اس میزائل کی ٹاپ سپیڈ مارک سکس اور اس کی زیادہ زیادہ ریج چار سو کلومیٹر پتائی گئی ہے کے سیونٹی سیون ایم کو سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ڈیولپ کیا گیا کے سیونٹی سیون ایم کی ڈیولپمنٹ کا مقصد نئے روسی تیاروں کو جدید ائر ٹو ائر میزائل سے لحظ کرنا اور سوویت ایرہ کے آر ٹوئنٹی سیون کو ریپلیس کرنا تھا یہ بھی ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکینڈ اری ریڈار استعمال کرتا ہے اس میزائل کی زیادہ زیادہ رینج دو سو کلومیٹر بتائی گئی ہے اس میزائل کی ڈیولپمنٹ کے بعد ٹیسٹنگ کے دوران بہت سے مسائل سامنے آئے جس کو لے کر اس کو ابھی تک بہت زیادہ تعداد میں روسی فضائیہ میں استعمال نہیں کیا گیا فرنس چین کا تیار کردہ یہ میزائل دو ہزار چودہ میں سرویس میں شامل ہونا شروع ہوا اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس وقت واحد ائر ٹو ائر میزائل تھا جو ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکینڈ اری ریڈار سے ایکپ تھا اس میزائل کی زیادہ زیادہ ریڈ دو سو سے لے کر تین سو کلومیٹر بتائی جاتی ہے اس میزائل کو چین کے تمام لیڈنگ ائرکرافٹ اور پاک فضائیہ کے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوگ 3 کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے پین یورپین پروگرام کے تحت برطانیہ جرمنی فرانس سویڈن اٹلی اور سپین کے اشتراک سے بننے والے اس میزائل کو دراصل امریکن اے ای 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 ون ٹوانٹی کو آؤٹ پرفارم کرنے کے لیے تیار کیا گیا تاہم اس میزائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سی اہم ٹیکنالوجی امریکہ سے حاصل کردہ استعمال کی گئی ہے اس میزائل نے انیشنل آپریشنل کیپیبلیٹی دو ہزار سولہ میں حاصل کی اور اس میزائل کی رینج ایک سو سے لے کر ایک سو پچاس کلومیٹر بتائی جاتی ہے یہ میزائل مارک فور سے زائد کی سپیڈ سے فلائی کرتا ہے اور اس کی سب سے یونیک صلاحیت اس کا نو اسکیپ زون ہے جبکہ یہ میزائل ریم جٹ پروپلشن کا استعمال کرتے ہوئے لانگ رینج تک اپنی ہائی سپیڈ برقرار رکھ سکتا ہے فرنڈز مشہور زمانہ ایم ریم یعنی ایڈوانس میڈیم رینج ائر ٹو ائر میزائل کا سب سے لیٹس ورجن ای 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 ایم ون ٹونٹی ڈی ہے گو کہ یہ ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکینڈ ارے ریڈار کا استعمال نہیں کرتا لیکن اس کی رینج ایک سو ساٹھ سے لے کر ایک سو اسی کلومیٹر بتائی گئی ہے اس میزائل کو اس وقت امریکہ کے لیڈن ائر کرافٹ جیسا کہ ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر ایف تھرٹی فائیو اور ایف ففٹین ای ایکس پر استعمال کیا جا رہا ہے یہ اس سیریز کا آخری ورجن ہوگا کیونکہ اس کے بعد ای 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 ایم ٹو سکسٹی اس کی جگہ لے لے گا امریکی سابقہ ای 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 ففٹی فور فینکس پر بیزد ایرانی میزائل فاکور نائنٹی کو اس نمبر پر شمار اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ فینکس نہ تو اس وقت ان سرویس ہے اور دوسرا ای 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 آی ففٹی فور کی رینج ایک سو نوے کلومیٹر تھی اور وہ اپنے دور کا سب سے ایڈوانس ائر ٹو ائر مزائل سمجھ جاتا تھا تاہم ایران کے فاکور نائنٹی کی ریڈ دو سو پچاس کلومیٹر کوٹ کی جاتی ہے اور اس مزائل کی سپیڈ مارک فائیو ہے فرنس سر جنگ کے بعد سے برے صغیر پاکوہن میں پہلی مرتبہ بی وی آر یعنی بیونڈ ویجو رین ائر ٹو ائر مزائل کا استعمال فروری دو ہزار انیس میں پاک بھارت کے شیدگی کے دوران ہوا جب پاک فیزائیہ کے ایف سکسٹین تیاروں نے بھارتی مک ٹوئنٹی ون اور ایک ایسیو تھرٹی کو مار گرایا گو کہ بھارت ایسیو تھرٹی ہٹ کا انکار کرتا ہے لیکن مک ٹوئنٹی ون کا شکار تو وہ خود بھی مانتا ہے فرنس آپ کی ان ائر ٹو ائر مزائلز اور ان کی صلاحیتوں پر کیا اپینین ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ میٹیور اور پی ایل فیفٹین کا کمپیریزن دیکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ فاکس ون فاکس ٹو اور فاکس ٹری میں فرق کے بارے میں دلجسپی رکھتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیوز کا لنک ڈسٹرپشن میں موجود ہے امید اس ویڈیو سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے رہے اس ویڈیو کے ساتھ اپنی دوہوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات